شورٹ کر لینا کوئی گنتی نہیں کرتا ہوں اپنے لوگ ہیں گنتی کیا کریں لوگوں کا کیسا ریسپونس مل رہا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے ریسپونس لوگوں جس طریقے سے اب سیاست چل رہی ہے کئی سارے بدلاؤ بھی آئے ہیں سیاست کو لے کر کئی ساری چیزیں بھی دکھی ہیں عمر عبداللہ کا گاندربل کی عوام کے سامنے جانا ہے خطاب کرنا اور ٹوپی ڈالنا تو کس طریقے سے دیکھیں گے اس چیز کو مجھے لگتا ہے ان کا بڑاپن ہے لوگ سرتاج ہوتے ہیں انہوں نے اکنالیج کیا لوگ ہی سرتاج ہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے ہم تو سب وہی کرتے ہیں ہم تو سب لوگ ان کو گھر گھر جانا کیا ہے وہ بھی تو وہی ہے ایک جیسی چیز ہے اس میں مجھے کوئی نہیں مجھے لگتا ہے ان کی دل کی سرچائی ظاہر کرتا ہے اچھا پیپلز کانفرینس کو آپ نے سپورٹ دیا تھا تو ایسا لگایا جا رہا تھا سوچا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز کانفرینس اس انتخابات میں اپنی پارٹی کو سپورٹ دے تو وہ کہیں دکھنی رہا ہم کسی پارٹی کو نہ سپورٹ کر رہے ہیں نہ ہم کسی پارٹی سے سپورٹ لے رہے ہیں ہاں کچھ انڈیپینڈنٹس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں ہم انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کریں گے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے ورکروں کو بتاتے ہیں جہاں ہم انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کریں آپ تیار ہیں انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں سرجان برکاتی بھی انڈیپینڈنس ہے دیکھئے وہاں ہمارا اپنا کنڈٹ ہے تو ہم کیسے ان کو سپورٹ کریں ایسی بات نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ ہیں مطلب آپ انہیں سپورٹ کریں گے نہیں نہیں ہم تو ویسے ہرے کی رہی کے ساتھ ہیں پولیٹیکلی تو ہمارے لوگ فیصلہ کریں گے لیکن ہم تو ان کی رہائی کے ساتھ ہیں سر چھانپورا کی عوام کیا کچھ ظاہر کرتی ہے آپ سے یہ سب سے زیادہ ضروری سوال ہے میں جو مسئلے مسائل پچھلے سات سال سے اکٹھے ہو گئے ایکومیلیٹ ہو گئے ہیں میرا پہلا چلینج ہے وہ سب مسئلے مسائل حل کر رہا ہے کون کون سی پریشانیاں ہیں چھانا پورا میں ہم جہاں جا رہے ہیں ہسپتال ہے اتنا بڑا ہسپتال بنا ہے اس کو آپریشنلائز نہیں کیا گیا ہے ڈاکٹر نہیں ہے میں نے سنا کچھ سامان بھی یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں میرا سرکار سے یہی ہوگا اس کو فوراں چالو کریں اور اس کو 24-7 چالو رکھیں جمع کشمیر کے عوام تاک کچھ کہنا چاہتے ہیں ہماری جماعت اپنی پارٹی کو کیاک میں ووٹ دیں ہمارا چنانو نشان بیٹھ ہے اللہ کے حضل سے ایک ایماندار قیادت جماعت کی ہے اور آپ اگر ہمیں اپنا قیمتی ووٹ دیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی شرمندہ نہیں ہوگا بہت شکیہ وقت دینے کے لئے تو فیلحال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اس وقت سید محمد علتاب بخاری باقاعدہ طور پر لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں مل رہے ہیں جگہ جگہ جا کر ڈور ٹو ڈور جو ہے باقاعدہ طور پر جاتے ہیں تو کیا کچھ نظر آتا ہے انتخابات کو لے کر وہ دیکھنے والی بات ہوگی دیکھتے رہے ہیں تائپ آیٹر جاوید خان